بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک بیان کروں گا اس حدیث کے نبی اسلام نے ایک جو ہے وہ ہمیں کلمہ بتایا ہے کہ اگر اس کلمہ کو ہم جو ہے صبح شام جو ہے دس دس مرتبہ پڑھیں گے تو اس پر ہمیں جو ہے نبی اسلام نے جو ہے بہت اس کی کلمہ کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس پر ہمیں بہت دس عجوہ سواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو میں آپ جو ہے نا دیر کیے بغیرہ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو اور آپ لوگ جو ہے نا اس کلمہ کو یاد کریں اور جو ہے نا اس کو جو ہے صبح شام دس دس مرتبہ پڑھا کریں تاکہ جو نبی اسلام نے ہمیں سواب بتایا اس کلمہ کا وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور کیونکہ دنیا کی زندگی ہے یہی ہمایہ پر تھوڑا ٹائم ہے اور مرنے کے بعد برنہ انسان حسرت کرے گا ایک ایک نیکی کے لیے تو اس لئے جو ہے نا نبی اسلام نے ایک چھوٹا سا ہمیں مختصر ہزا کلمہ بتایا ہے لیکن اس کا سواب بہت زیادہ ہے تو اس لئے آپ لوگ اس کو یاد کریں اور جو ہے نا اس کی جو ہے نا عادت بنائیں اور صبح شام دس دس مرتبہ اب میں وہ سناتا ہوں کوئن سا کلمہ اس کی فضیرت بتاتا ہوں حدیث سنا کر آپ کو نبی ریلت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر من قالها عشر مرات حین يسبح کتب له بها مئت حسنة ومحی عنه بها مئت سیئة وكانت له عدل رکبت وحفظ بها يومئذ حتى يمسی ومن قال مثل ذالک حین يمسی کاند له مثل ذالک او کما قال علیہ الصلاة والسلام اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس کلمہ کو پڑا وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر جس شخص نے اس کلمہ کو صبح کے وقت دس مرتبہ پڑا تو اس کے لئے اس کلمہ کی وجہ سے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کلمہ کی وجہ سے اس کے سو گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور اس کو ایک غلام ازاد کرنے کا سوا ملتا ہے اور شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور جو شخص شام کے وقت ایک کل اس کلمہ کو پڑے گا تو اس کو وہی فضیرت حاصل ہوگی جو صبح پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے تو نبی اسلام نے مختصر کلمہ ہمیں بتایا ہے یعنی کہ ہم صبح شام دس دس مرتبہ پڑھیں گے تو ہمارے سو گناہ ماف ہوں گے ہمارے نامہ اعمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی ہمیں ایک غلام ازاد کرنے کا سوا ملے گا اور صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ جہاں ہماری حفاظت کریں گے اسی طرح جو بندہ شام کے ٹائم پڑھے گا تو شام سے لے کر صبح تک اس کی حفاظت ہوگی اس کو غلام ازاد کرنے کا سوا ملے گا اس کی سو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور اس کے سو برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جائیں گی تو اس لئے بھائی یہ میرے بھائیوں بہنوں یہ مختصر زندگی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنی اس وقت پر اس ٹائم پر حسد افسوس نہ ہو جو ہم نے اللہ کی آزت کے بیویر گزاری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ